ایران اور اسرائیل کے بارے میں بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی آبدوزیں پرشین گلف کے اندر بھیجنا شروع کر دی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے سویس کنال کراس کر لی ہے اور وہ ایرانی پانیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کو لے کر ایران کے اعلی حکام اور ان کے پولیسی میکرز نے سر جوڑ لیے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ سب سے پہلے دیکھئے جس کے اندر ایران کے جو فارن افیشلز اور جو ان کی سیکیورٹی کانسل کے اعلی حکام ہیں ان کا آیا ہے جس کے اندر میں نے ایک انڈر لائن کی ہے چیز جس کے اندر وہ ایرانی کہتے ہیں کہ it would be an amazing target for us یعنی اگر اسرائیل کی سمہرین ایران کی طرف آتی ہے تو یہ ایران کے لیے ایک بڑا اچھا target ہوگا بڑا amazing target ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کی سور جا رہی ہیں ایک اور statement میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10-15 دن 10-14 دن کے اندر اندر میڈلیس کے اندر کچھ بڑا گامہ سان ہو سکتا ہے اور امریکہ کے اندر کیا خلبلی مچی ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو آخر تک دیکھئے حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی رپورٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ ایران نے کل 16 بلیسٹک مزائل فائر کیے تھے جس کی خبر میں نے اپنے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی پر اپلوڈ کر دی ہے جو شخص دیکھنا چاہے وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے یکے بعد دیگرے ملٹری ایکسرسائزز کا بامار لگا دیا ایک ملٹری ایکسرسائز ختم ہوئی دوسری شروع کر دی دوسری ختم ہوئی تیسری شروع کر دی جو کل انہوں نے 16 بلیسٹک مزائل فائر کیے تھے ایران والوں نے اس میں اسرائیل کا ایک ڈومینہ نام کا ایک نیوکلر پاور پلانٹ تھا اس کا ڈمی سٹرکچر بنایا اور اس کو بھی ہٹ کرتے رہے اب اسرائیل کے لیے یہ کسی بڑی چنوتی سے کم نہیں ہے تو اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب اپنی آپدوزیں جو ہیں وہ پرشین گلف میں بیج دی ہیں اور وہ ایران کے پانیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کو لے کر ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا اور امیزن ٹارگٹ ہوگا ناظرین اگرامی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل ہے وہ اب کافی پریشان دکھائی دکھتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس دنیا جہان کی خطرناک ٹکنالوجی ہے پھر بھی وہ حزباللہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا دیکھئے کہ اسرائیل کے پاس جو ٹکنالوجی ہے ڈرونز ٹکنالوجی کی بات کر رہا ہوں یا ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی بات کر رہا ہوں سائبر ٹکنالوجی کی بات کر رہا ہوں وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ امریکہ سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور امریکہ کے سٹیٹ اوفیشلز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسرائیل جیسا یہ سسٹم لانا چاہیے لیکن دوہزار بیس کے اندر جب اب اسرائیل نے بیروت کو ٹارگٹ کیا تھا تو لبنان کے حزباللہ کے آلہ حکام نے خود اسرائیل کے اس آئرن ڈوم کو تباہ بھی کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح حزباللہ کے سامنے جو ہے وہ بلکل بیک فوٹ پہ آ گیا تھا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے اپنی ہر ایک طاقت جو ہے وہ جھونکنا شروع کر دی ہے میدان جنگ کے اندر انٹرنیشنل اکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی بڑا گمہ سان دس بارہ دن کے اندر بارہ پندرہ دن کے اندر چھیڑ سکتا ہے ناظرین اگرامی امریکہ کے اندر کیا کھلبلی مچی ہے اب بائیڈن سرکار جو ہے وہ کافی اگریسیو ہو چکی ہے کیونکہ بائیڈن کو ان کی کانگرس والے مختلف پراجیکٹ کے اوپر اپروول نہیں مل رہا وہ اسرائیل کو پیسے دینا چاہتے ہیں کانگرس وہ پیسے روک کر بیٹھی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہتھیار دینا چاہتا ہے امریکہ اسرائیل کو وہ ہتھیاروں کا معاملہ لٹک گیا پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی کہ ایک ائر ریفیولنگ ٹینک اسرائیل نے مانگا تھا امریکہ نے وہ دینے سے انکار کر دیا تو آپ دیکھئے کہ صدر بائیڈن اپنی پریزیڈنشل پاور استعمال کریں گے لہٰذا ابھی معاملات بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ازرائیل جو ہے وہ خود ہی پہلے میدان جنگ کے اندر جائے گی اور جب جنگ شروع ہوگی تو پھر امریکہ کے اندر پریشر بڑھے گا کہ ازرائیل اکیلہ لڑ رہا ہے لہٰذا امریکہ کو ازرائیل کا ساتھ دینا چاہیے